سوال اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا چرواحہ کہے اس کے لئے کیا حکم ہے جواب یہ توہین آمیز لفظ ہے کہنے والا توبہ اور تجدید ایمان کرے اسی طرح کے ایک سوال پر کہ کسی مقرد نے اپنی تقریر میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت لشان میں کہا وہ امت کے چرواحے تھے صدر شریع بدر طریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علیہ رحمت اللہ القوی نے جواباً اشارت فرمایا یہ لفظ نہایت متبذل یعنی حکیر و ظلیل ہے ایسے الفاظ سے احتراز کرے یعنی بچے اور توبہ کرے اور تجدید نکاح کرے مسلمان گبارگاہ اکدس میں عرض کیا کرتے تھے رائنہ یعنی ہماری رعایت فرمائیے یہود موقع پا کر زبان دبا کر اس طرح کہتے کہ بظاہر تو وہی رائنہ معلوم ہوتا مگر وہ کہتے رائنہ یعنی ہمارے چرواحے اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اس لفظ رائنہ سے ممانعت فرما کر یہ حکم دیا کہ انظر نہ کہو یعنی ہماری طرف نظر فرمائیے کہا کرو تو جس لفظ رائی یعنی چرواحے کا ایہام بائید یعنی دور کا شبہ پڑتا تھا اس تک سے ممانعت فرمائی گئی تو ظاہر ہے کہ خود اس چرواحہ کہنے کی ممانعت کس درجہ ہوگی خصوصا یہ اردو کا لفظ چرواحہ تو نہایت سخیف یعنی انتہائی گھٹیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امت کے نگہبان اور محافظ وغیرہ الفاظ بولنا چاہیے واللہ تعالی عالم فتاوہ امجدیہ جلد چار صفحہ دو سو اٹھاون تا دو سو ساٹھ پریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سو سکتی امس لغیرہ صلو اللہ اللہ علیہ